گیان دہ ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہا بھارت کی بھویشوانی پہلی دفعہ کس نے کی تھی جب راجسوہ یک سماپت ہو گیا تب بھگوان سرکیشن دریپیان اپنے سیسیوں کے ساتھ دھرن راج یدشتر کے پاس آئے یدشتر نے بھائیوں کے ساتھ اٹھ کر ان کا پوجن کیا اس کے بعد اپنے سیحاسن پر بیٹھ گئے اور سب کو بیٹھنے کی آگیا دی تب بھگوان ویاز جی نے کہا کہ آپ کے سمبرات ہونے سے کرو ورنس کی کرتی بہت انکتی ہوئی ہے دھم راج نے ہاتھ جھوڑ کر پتامان ویاز کا چرن اسپرش کیا اور کہا کہ مجھے ایک بات پر سمسے ہے اور آپ ہی میرے سمسے کو دور کر سکتے ہیں اور انہیں کہا کہ بھکم بیادی بہت سارے بات ہو رہے ہیں آپ کرپا کر کے یہ بتائیے کہ ششوپال کی ملٹیو سے ان کی سماپتی ہو گئی اتھو ہوئے باقی ہیں یودھشنیر کا پسند سن کر بھگوان ویاز جی نے کہا کہ ان اتپاتوں کا فل تیرہ سال بعد نظر آئے گا اور وہ ہوگا چھتریوں کا سہار اس سے میں دورگدھر کے اپرات سے آپ نمیت بنو گے اور اکٹھی ہو کر بھیمسین اور ارجن کے بل سے وہ لوگ مر مٹیں گے اس کے بعد بھگوان ویاز کی بات یاد کر کے ان کی سانسے گرم ہو گئی وہ اپنے بھائیوں سے بولے کہ بھائیوں تمہارا کلیان ہو آج سے میری جو پرتگیا ہے اسے سنو اب میں تیرہ ورث تر جی کر ہی کیا کروں گا یدی جینا ہی ہے تو آج سے میری پرتگیاں سنو آج سے میں کسی کا پرتی کڑ بھی بات نہیں کروں گا یدی جینا ہی ہے تو آج سے میں اپنے بھائی بندھوں کے کہ اے نساری کارے کروں گا اپنے پتر اور دشمنوں کے پتر کہ پرتی ایک جیسا برطاؤں کروں گا اور میں کوئی بھید بھاؤں نہیں کروں گا یہ بھید بھاؤں تو رائے کی جڑھ ہیں یودشتر بھائیوں کے ساتھ ایسا نیم بنا کر اس کا پارن کرنے لگے وہ نیم سے پتروں کا ترپن اور دیوتاوں کا پوجن بھی کرنے لگے تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ کریں دھنیواد